دوستو آج ہم بات کریں گے ہندووں کی بانگلہ دیش میں ہندووں کی باتیں ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی کیے انہوں نے پورے سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ میں ہندو کو بچاؤں گا ہندو خطرے میں ہے اور ہندو سچ میں خطرے میں ہے کہ 18 جو ہندو ہیں ان کو سیڈیشن کیس دیش درو آپ سمجھتے ہو نا 1860 بانگلہ دیش انڈیا پاکستان ان سب کا کانون ایک ہی طریقے سے چلتا ہے بھارت نے تو چینج بھی کر لیا لیکن بانگلہ دیش نے تو چینج بھی نہیں کیا تو وہی کولونیل لوجہ 1860 میں سیڈیشن کیس لائے تھے نا بریٹیش اور وہی چل رہا ہے ان کا تو دیش درو جس میں عمرقیت کی بھی سزا ہے وہ معاملہ درج کیا ہے 18 ہندووں پہ ابھی تک دو لوگوں کو آریسٹ کیا جا چکا ہے اب یہاں پہ جو چنوائے کرچنے داس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائیہ ہمارا اس سے کوئی لینے ہی دینا نہیں ہے آپ زبردستی ہندووں کو پرچان کر رہے ہیں بہت بڑا پروٹیسٹ یہاں پہ ہندو نے آٹھ ڈیمانڈز جو ہے وہ ریس کی تو پروٹیسٹ ہوا تو وہی بولا کہ پروٹیسٹ کیا ہم نے زبردستی ہماری آوازیں کو دبا رہے ہیں تو ایسے تو چلے گا نہیں بات کریں گے اس کی لیکن اس سے پہلے بات کریں گے دوستو آج ہماری دیوالی سیل کا آخری دینا ہے دیوالی فورٹی کوپن کورٹ یوز کریے سارے کورسز پہ 40% آف ہے چاہے وہ ٹائم مانیجمنٹ ہو پسنائیٹی ڈیولپنٹ ہو ڈاک سائیکالوجی ہو یو پی ایسی ہو انسی آئیٹی جتنے بھی ہمارے اسی کے اوپر کورسز آتے ہیں دو دو سو ڈھائی دو سو روپے کے اس سمیہ آپ کو کورس مل جائیں گے تو سال کی سب سے بڑی سیل لائیو ہے اور اگر آپ یوٹیوب کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں سکل کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلا ہم نے سکل ڈیولپنٹ کورس نکالا ہے تو اس کو بھی آپ اویل کر سکتے ہیں اس پہ 50% آف ہے تو پانچ نیومبر سے کلاس شروع ہوگی تو بات اتنی سی ہے کہ یہاں پہ پروٹیسٹ چل رہا تھا اور آٹھ پوائنٹ ڈیمانڈ یہ ہے کہ پہلی بات تو ہم کو پروٹیکٹ کریے آپ سرکار ہم کو پروٹیکٹ کرے مائنورٹیز بتا دو کہ 1951 میں بانگلہ دیش میں جو مائنورٹیز تھی وہ 22% تھی اور اس سمیں وہ 8% سے بھی کورے گئی ہے ٹھیک ہے نا ایک کروڑ کے قریب جو ہے وہ مائنورٹیز بھارت بھاگ کے آئے ہیں اسی لئے CAA لائے گیا تو حالات بانگلہ دیش میں بہت زیادہ خراب اتنے ہیں تو پاکستان میں بھی نہیں خراب ہے جتنے ہیں اس سمیں بانگلہ دیش میں خراب ہے سمجھ رہے ہیں پھر تکتہ پلٹ ہوا اب جب تکتہ پلٹ ہوا تو پھر یہ اور زیادہ مدہ سامنے آیا شیخ حسینہ ابھی بھی بھارت میں ہے حالانکہ ان کے ارسٹ وارنٹ بہت کچھ نکلتا رہتا ہے محمد یونوس بھلے ہی کیئر ٹیکر ہیں وہاں پہ لیڈر ہیں پتہ نہیں پردان منتر ہے کیا ہے لیکن آپ یہ مان کے چلیے کہ ان کی سن نہیں رہا ہے بانگلہ دیش اس سمیں ایک اندھے یوگ میں چلا گیا وہ پیچھے چلا گیا ہے ڈیولپنٹ تو بھول جائیے جہاں بانگلہ دیش کی جی ڈی پی بڑھیا طریقے سے بڑھ رہی تھی وہاں اس سمیں بانگلہ دیش کو ابھی اگر پریزنٹ لی بات کریں تو بہت برے حالات ہیں کٹرتہ نے ٹیک آور کیا ہے وہاں پہ بیانک ایکسٹریمیزم ہے اور جو ہندووں کے ساتھ بربرتہ ہوئی ہے بہت بری طریقے سے ان کو مارا گیا کٹا گیا پیٹا گیا موتیں ہوئی ہیں بہت تو ماملے آئے نہیں سامنے ریپورٹ ہی نہیں ہوئے تب ہی تو اتنے بیاپک طریقے سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہاں پہ اٹھارہ ہندوز کو سیڈیشن کے دیش درو کا مقدمہ ان کے اوپر لگا دیا گیا اور پندہ سے بیس ان آئیڈنٹیفائیڈ لوگ ہیں جن کے اوپر یہ مقدمہ لگایا گیا ٹھیک ہے نا تو پچیس اکٹوبر کو چٹو گرام میں ہندو ارگنائزیشن نے ایک بہت بڑی ریلی جو ہے وہ نکالی ٹھیک ہے نا یہ آپ جو دیکھ سکتے ہو نا یہ بہت بڑے بہت بڑے طریقے سے پروٹیسٹ ہوئے یہاں پہ اور اس پروٹیسٹ میں مہیلائیں بھی شامل تھیں لوگ بھی شامل تھے اور وہی آٹھ پوائنٹ نمانٹی کی سب سے پہلے تو آپ ایک لاؤ لائیے تاکہ ہماری ہم کو پروٹیکٹ کیا جا سکے مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کیا جا سکے جب تک آپ اس طریقے کا لاؤ نہیں لاتے تب تک کام نہیں چلے گا تو ایک قانون لائیے ٹھیک ہے دوسرا بھائی ہے کہ جنہوں نے ہمارے اوپر اتیچار کیا ہے ایک ٹریبیونل بنائیے تاکہ ان کو سزا مل سکے اور تیسرا یہ کہ مائنورٹیز کے لئے منسٹری لے کے آئیے تب ہی تو ہماری رکشہ ہو سکے گی کل کو ہم کو کوئی مار دے ختم کر دے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ یہ ہندوؤں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ رکھی گئی ہے ٹھیک ہے نا تو آٹھ پوائنٹ ڈیمانڈ اب یہاں پہ بانگلہ دیش کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ تو عوامی لیگ کر رہی ہے یہ تو انڈین گورنمنٹ کر رہی ہے اس طریقے کی باتیں بول رہے ہیں چنموئے کرشندا صاحب کو بتا دوں جو کی پریسیڈنٹ ہے پنڈارک دھام کے جو سب سے بڑا بانگلہ دیش پہ one of the biggest pilgrimage ہے آپ کو پتا ہی ہی تھا کہ کس طریقے سے سکون میں بھی وہاں پہ حملہ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کو پروٹیکٹ کیا جائے ہم بھائی پروٹیسٹ اسی لئے کر رہے ہیں تاکہ administration پہ پریشن آئے وہ جھکے ہیں کہ ہاں بھائی ہم کو پروٹیکٹ کری یہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن آپ نے کیا اُلٹا آپ نے زبردستی جو ہے وہ ہم پہ دیش درو کا کیس ڈال دیا ٹھیک ہے تو بتانے کی پروٹیسٹ پولٹیکل نہیں ہے ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ سرکار اس بات کو سمجھے اب دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیڈیشن کیس جو ہے فیروز خان نے چیٹوگرام کوتوالی سٹیشن پہ فائل گیا کیوں چونکہ یہاں پہ سیفرون بھگوہ جھنڈا جو ہے وہ لہر آیا گیا اس صرف اس بیسس پہ بولا کہ آپ نے ہمارے فلیگ کی انسلٹ کی ہے جو بانگلہ دیش کا فلیگ ہے تو اس کی وجہ سے ہم یہ دیش درو کا مقدمہ آپ کے اوپر دائر کر رہے ہیں اس میں چنمول کو گرفتار کر لیا بتائیں پیچھے مہنت ہے وہ پجاری ان کو گرفتار کر لیا ان کا تو کوئی لینہ ہی دینا نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہو تو اب یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو سیفرون جو بھگوہ جھنڈا جو ہے وہ وہاں پہ فیرا رہے ہیں زیرو پوائنٹ جو مارکٹ ہے چیٹوگرام میں اب دوستو اس دو تین چیزیں ہو سکتی ہو سکتا ہے بانگلہ دیش نے خود کروایا ہو کیونکہ دیکھیں آپ ایک پروٹیسٹ ہے آپ کو گرفتار کرنا ہے تو آپ کو ایک ریزن چاہیے تو گئی بار سرکار جو ہے وہ یہی کرتی ہے کہ خود ہی اپنے لوگوں کو بھیجو اس طریقے کا کام کرو اور لوگوں کو گرفتار کروا دو اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جنہوں نے کیا ہے آپ ان کو گرفتار کری ہے ٹھیک ہے آپ ان کی وجہ سے ان کو گرفتار کر رہے ہیں جن کے اسے کوئی لینے ہی دینا نہیں ہے تو یہاں پہ بتا رہے چنمہ کرشنداس کہ بھئی اس انسیڈنٹ ہمارا کوئی لینے ہی دینا نہیں ہے ہم تو پیسفولی پروٹیسٹ کر رہے ہیں بھئی ہم تو ویسے بھی اہنسہ کے پجاری ہیں تو ہم تو پیسفولی پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہمارا تو ان سے کوئی لینے ہی دینا نہیں ہے میں تو ویسے بھی کوئی کیس میں تو بین پی آفیس میں تھا میں تو کسی طریقے سے کیس سے کنیکٹیڈ ہی نہیں ہوں تو میرے اوپر کیوں دیش درو کا کیس ڈالا گیا ہے اور بتا رہے کہ دیکھئے 31 اکٹوبر کو وہاں پہ جو لوکل لیڈرز ہیں بین پی کے انہوں نے کیس ایڈیشن کیس جو ہے وہ فائل کیا تو بتا رہے کہ دیکھئے یہ کیس گلت ہے کہ ایسا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فلاگ ہے اس کو بانگلہ دیش کا نیشنل فلاگ بولا جاتا ہے اس کے چار پرسنٹ اور اسٹار ایک ریسنٹ بیچ میں اور چار اسٹار جو ہے وہ کورنر پہ ہیں اور ایک اسلامیسٹ فلاگ ہے دوسرا جو نیشنل فلاگ ہے خود ہی اس جھنڈے کو اس کے جو رولز ہے فلاگ فلاوٹنگ رولز فلاگ کے رولز کو فلاوٹ کیا گیا ہے غلط طریقے سے توڑا گیا ہے تیسرا جو سیفران فلاگ جو ہے جو ریز کیا گیا وہ سیپرٹ پولز پہ کیا گیا ٹھیک ہے نا تو بھائی آپ جو کہہ رہے ہو کہ ہم نے جو مین پول جہاں پہ بانگلدیس کا جنڈہ ہونا جس کو اتار کے اپنا جنڈہ فیر آیا یہ غلط ہے یہ پوری طریقے سے غلط ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کو بتا دوں کہ اسی بات پہ ہی ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی کرٹیسائز کیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے صاف صاف بولا ہے کہ جس طریقے سے کملا ہیری سیافر جو ڈیموکرائٹس ہیں انہوں نے ہندووں کی رکشہ کرنے میں آسمرت ہوئے ہو اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ نے ایسا بولا ہے جو کہ دنیا کے سب سے طاقتور دیش کے مین پریسیڈنٹ نومینی اور ہو سکتا وہ جیت بھی جائے انہوں نے کہا ہے کہ میں پروٹیکٹ کروں گا ہندووں کو میں بچاؤں گا ہندووں کو آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں جو ہندو کمیونٹی ہے وہ بھلے ہی کم ہے لیکن وہ کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے ان کے پاس پیسہ ہے تو اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں جیسے کملا ہیریز بھی ہندوی اوریجن ہے ویویک رامسوامی ہو گیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو you know they totally support تو اسی لئے یہ باتیں اٹھائی جا رہے ہیں لیکن دوستوں یہاں پہ سرکار کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ ہندووں کے حالات بت سے بتر ہوتے جا رہے ہیں بانگلہ دیش پہ مجھے کافی میسے جائے کافی ویڈیوز بھیجیے گئے بہت سارے تو ریپورٹ بھی نہیں ہوا کہ کس طریقے سے رات و رات جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ لیکچر تھا آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا thank you so much